اسلام علیکم دوستو میں بات کر رہا ہوں محمد عزر اور آپ دیکھ رہے ہیں یو اے الیکٹرکل آج ہم دیکھیں گے کہ سکسٹین امپیر کا ڈیٹل جو ٹائمر ہے اس کی وائرنگ اور اس کی انٹرنل سیٹنگ کیسے کریں گے اس کی وائرنگ میں نے آر ریڈی کر رکھی ہے وائرنگ تو ویری سمپل ہوتی ہے وہ تو زیادہ در دوستوں کو معلوم ہے یہاں پر یہ منشن بھی رہے گا لن ٹھیک ہے یہاں پر ہم نیوٹل دیں گے یہ فیس کی وائر لگی ہوئی ہے لائن میں اور یہ نیوٹل یہ جیسے کہ آپ کا نظر آ رہا ہے نیوٹل اور یہ لائن ٹھیک ہے اور اسی لائن سے ایک لپنگ لے کر یہ جو وائٹ کلر میں جو وائر آیا یہ آئے گا نیچے اس والے ٹرمینل میں کامن میں ون نمبر میں نمبر ون میں ٹھیک ہے اور یہ اس کے ساتھ نارمل ہی حالت میں انسی رہے گا ٹھیک ہے اور جب ہمارا یہ اینو ہے یہ اینو ٹرمینل ہے اور اینو ٹرمینل سے ہم آؤٹ لیں گے وائر یہ آؤٹ کے لئے ہم نے ایک لائٹ لگا رکھی ہے یہ جو وائر ہے یہ دیکھیں لائٹ یہ لائٹ ہے یعنی جب ٹائمر پاور آؤٹ کرے گا تو اس وقت یہ لائٹ بلو کرے گی ٹھیک ہے یہ اینو ٹرمینل ہے اس وقت یہ دیکھیں اور نیوٹل کے لئے ہم نے اسی ٹرمینل یوز کی ہے نیوٹل کے لئے یہاں سے ہم نے نیوٹل لیا اور اسے دیا دیا لائٹ کو اور یہاں سے جب ٹائمر پاور آؤٹ کرے گا تو یہ لائٹ بلو کرے گی ٹھیک ہے اب ہم اس کو سب سے پہلے تو ری سیٹ کرنا سیکھیں گے کہ اس ٹائمر کو ری سیٹ کیسے کرنا ہے کیونکہ سٹارٹنگ میں آپ کو ری سیٹ کرنا ہی پڑے گا ہو سکتا ہے کچھ ٹائمر ری سیٹ بھی آتے ہیں لیکن اگر کسی نے پہلے سے چیکنگ کر کے کوئی پروگرام پہلے سے سیٹ کر رکھا ہے تو آپ کو اس کو ری سیٹ کر لینا چاہیے تو ری سیٹ کرنے کے لیے اوکے کا پلس کا اور مائنس کا جو بٹن ہے اس کو ہم ایک ساتھ ہی پش کریں گے اور اس کے بعد فوراں یہ پروگرامنگ کا یہ بٹن پش کریں گے ٹھیک ہے یہ دیکھئے تینوں بٹن ایک ساتھ پش کریں گے ایک منٹ یہ ری سیٹ ہو گیا یوزر ری سیٹ ٹھیک ہو گیا اور اب ہم اس کو سب سے پہلے تو اس کی سیٹنگ ویرا کریں گے اس میں ٹائم ڈیٹ اور سب کچھ مینشن کریں گے کہ اب اس میں اول ڈیٹ آگئی ہے ون جون ٹو تھوزن الیون ٹھیک ہے اور ٹائم بھی دیکھ رہے آپ زیرو زیرو سے سٹارٹ ہو گیا ہے اور اس کے لیے ہم یوز کریں گے اب اس کی یہ والی سیٹنگ سب سے پہلے ہم یہ والا بٹن اس کو پوچھ کریں گے اور آ جائیں گے سیٹ پہ ڈان سائیڈ پہ سیٹ یہ جو سیٹ فنکشن ہے اس کو اوکے کر کے ایسا اوکے کر کے ٹائم اینڈ ڈیٹ پر ٹائم اینڈ ڈیٹ کو سب سے پہلے سیٹنگ کریں گے اور جیسا کہ یہ دیکھئے ابھی ہم ٹائم اینڈ ڈیٹ کو سیٹنگ کرنے کے لیے اوکے کا بٹن پوچھ کریں گے یہ آگیا ہمارا ٹائم اینڈ ڈیٹ آئن آور ٹھیک ہے ابھی ٹائم کتنا ہو گیا ٹائم ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر ٹین فورٹی فائیو ٹھیک ٹین فورٹی فائیو اس وقت چل رہا ہے تو ہم کر لیں گے سب سے پہلے اس کا ٹائم ٹین ٹین اور اس کو اکے کر دیں گے پھر نیکسٹ پہ اس کو پوش کر کے رکھیں گے پلس کے نشان کو یہ جو نشان ہے پلس کا اس کو پوش کر کے رکھنے سے آپ دیکھ رہے ہیں ٹائم مینٹ جو بڑھتے جا رہے ہیں اسے فورٹی فائیو پہ لے کر جائیں گے فورٹی فائیو ٹھیک ہے اور اوکے کر دیں گے ٹھیک ہے سیکنڈ نو پرابلم اس کے بعد جائیں گے ہم ڈیٹ پہ آج کیا ڈیٹ ہے جیسے مان لیجیے ہم موبائل پر چیک کر رہے ہیں ڈیٹ آج ٹین ٹین ٹوینٹی ٹوینٹی ماشاءاللہ اچھی ڈیٹ ہے ٹین ٹین ٹوینٹی ٹوینٹی ابھی ہم ڈیٹ کریں گے سیٹنگ پلاس کے نشان کو پوش کرنے سے یہ دیکھئے اس کی ڈیٹ سیٹنگ ہو گئی ٹین اور منت چل رہے ہیں جنوری فورٹی مارچ پہ اکتوبر ٹھیک ہے تو ہم چلے جائیں گے اکتوبر پہ ایک مٹھیک اسے ٹین پہ کر کے اوکے کر لینا ہے ایک بار اوکے کر لینے سے جنوری پہ آگیا اور بیک جائیں گے ہم اکتوبر پہ اوکے کر لیں گے اس کے بعد ہم کو سیٹنگ کرنی ہے یہ کون سی ٹو تھوزنڈ الیون ہے تو ہمیں جانا ہے ٹوینٹی پہ ٹوینٹی ٹوینٹی یہ دیکھئے آپ ٹین اکتوبر ٹوینٹی ٹوینٹی ہو گیا اس کے بعد اسے اوکے کر لیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد نیچے سیٹنگ ہے سمر ٹائم کی سمر ٹائم میں اوکے کریں گے تو یہ آ رہا ہے یہاں پہ یورپ یو ایسے پیسیو اور سپیشل اور ہم دیکھتے ہیں ہمیں جانا پیسیو پہ ٹھیک ہے پیسیو پہ سیٹنگ کر لیں گے اوکے اس کے بعد ہم کو بیک آنا یہاں سے بیک آکے ہم کو جائیں گے پروگرام پہ یہ جو تھرڈ نمبر پہ پروگرام ہے پروگرام پہ جائیں گے پروگرام میں جا کے اس کو اوکے کریں گے اوکے کرنے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیو ٹھیک ہے نیو بلنگ کر رہے ہیں اسے اوکے کر لیں گے اوکے کرنے کے بعد منڈے ٹو سنڈی ٹھیک ہے یہ سیڈنگ عام طور پر چلتی ہے اور اس کو اوکے کر دیں گے اوکے ہو گیا تو اب یہاں دیکھ رہے ہیں نیو پروگرام ون یہ یہاں پر ون لکھا ہوئے اس میں آپ میکسیمم کچھ ٹائمر میں ٹونٹی پروگرام بھی آ رہے ہیں کچھ میں سیون کچھ میں ٹین کچھ میں ٹویلپ اپنی رکوائیڈ کے حساب سے جتنے پروگرام آپ کو چاہیے وہ آپ اس میں سیٹنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم یوز کر رہے ہیں سٹریٹ لائٹ میں تو سٹریٹ لائٹ میں ہمیں ون سیٹنگ چاہتی ہے یعنی ون پروگرام ون لی ٹھیک ہے ون سیٹنگ چاہیے تو اس کے لیے ہم اس میں ابھی ایک ہی پروگرام سیٹنگ کریں گے اگر آپ کوئی موٹر بغیرہ کوئی اور یعنی مکینہ اس سے چلانا چاہتے ہیں تو اس کے حساب سے آپ اس کے پروگرام ون ٹو ٹری فور فائیو جتنا بھی آپ کو پروگرام چاہیے آپ اس کی اسی حساب سے سیٹنگ کر سکتے ہیں اس کو ہم کر دیں گے اوکے یا اگر ٹائم پہ ٹائم کو اوکے کریں گے تو یہاں پہ یہ وہ ٹائم ہے جس ٹائم میں ہم نے اس لائٹ کو یا اس سے پاور آؤٹ دینی ہے ٹائمر سے پاور آؤٹ کمانڈ دینی ہے یعنی یعنی آپ چاہتے ہیں اگر شام کو چھے بجے لائٹ آن ہو جائے تو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے ون ٹو ٹری فور فائیو سکس سکس شام کا شام کا آئے گا ایٹین تو ابھی ہم اس ایٹین کو نہیں لے رہے ابھی ہم چلیں گے ٹین پہ ابھی کیا ٹائم ہوا ابھی چل رہے ٹین فیفٹی تو ہم ٹین فیفٹی ٹو لے لیتے ہیں ٹین فیفٹی تھری لے لیتے ہیں ٹین فیفٹی تھری پہ ہم اسے آن کریں گے ٹھیک ہے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو سکے تاکہ یہ ٹائم مر جلدی سے آن ہو جائے اس کے بعد منٹ منٹ کو ہم لیں گے فیفٹی تھری سے آن ہو جائے فیفٹی تھری سے آن ہو جائے گا اب اسے اکے کر لیں گے اور ایک بار اور روکے کرنے سے نیچے والا ٹائم ٹھیک ہے اس کو اکے کریں گے ٹائم کو تو اس کا آور لگائیں گے ہم ٹین نہیں یعنی دس بجے آن ہو جائے اور دس بجے آن ہو کر اوکے اب اس میں لگائیں گے منٹ یعنی کتنے منٹ آن رہے ون منٹ یعنی سمجھانے کے لئے ٹین فیفٹی تھری پہ آن ہو جائے اور ٹین فیفٹی فور پہ آف ہو جائے اب ہم اسے اکے کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اوکے کرنے کے بعد اب ہم یہ دیکھیں اب ہم آ جائیں گے بیک یہاں سے ٹھیک ہے اس میں ایک سیٹنگ ہو چکی ہے ابھی ٹائم چل رہا ہے ٹین فورٹی نائن تو جو ہی ٹین فیفٹی تھری ہوگا ٹین فیفٹی تھری ٹین فیفٹی فور پہ ٹائم دیا ہے نا ہم نے ابھی تین منٹے باقی ٹھیک ہے اس دران میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کچھ دوستوں نے کوسٹن کیا تھا وہ ٹائمنگ چاہ رہی ہے وہ بعد میں آٹو آن ہو جائے گا تو یہ لائٹ آن ہو جائے گی ہماری یہ والی لائٹ تو پتہ چل جائے گا ہمارا ٹائمر صحیح سے کام کر رہا ہے اس کو ادھر رکھ لیتے ہیں یہاں پہ کچھ دوستوں نے کوسٹن کیا تھا کہ اگر لائٹ چلی گئی تو ہمارا ٹائمر کیسے چلے گا تو اس میں میں نے پہلے بھی بتایا تھا اس میں بیٹری رہے گی یہ دیکھئے یہ ٹائمر ہے یہ مل اس میں یہ بیٹری رہے گی اگر پاور آف بھی ہو گیا لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے تو اس میں یہ بیٹری ہے اس کی وجہ سے آپ کا جو ٹائمر ہے وہ سٹاپ نہیں ہوگا وہ چلتا رہے گا یہ بیٹری ہے یہ ہو لی ٹھیک ہے اس میں پلس کنشانہ اور یہ اس سائیڈ پہ یہ مائنس ہے ٹھیک ہے اس کو لگانے کے لیے وہی طریقہ ایسا اس پہ لگائیے اور ٹائمر کے اندر رکھ کے ایسا تھوڑا سا اسے گھما دیں گے آپ کا ٹائمر چال ہو گیا ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ یہ دوسرا یہ ٹائمر ہے اس کی ویڈیو ہم آر ریڈی بنا چکے ہیں ٹھیک ہے اگر کسی دوست کو اس ٹائمر کے برے میں جاننا تو وہ اس کے برے میں پوچھ سکتا ہے کیونکہ سیٹنگ سب ٹائمر کی جو ڈیجیٹل ٹائمر ہے نا ان میں تھوڑا تھوڑا سا فرق رہے گا ٹھیک ہے تو ایک کال ہو گئی ہے وہ میں پہلے تھوڑے چیک کر لوں ذرا مسئلہ ہونے کیوں ٹھیک ہے چار بجے مجھے گاڑی مل جانے چاہیے تو ہم بتا رہے تھے کہ یہ جتنے بھی ڈیجیٹل ٹائمر ہے ان سب کی سیٹنگ مختلف رہے گی اس میں بھی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں چار پرو ایک مینیو کے لیے اور ایک مائنس پلاس ایک اوکے ٹھیک ہے لیکن جب ان کو ری سیٹ وغیرہ کرنا تو تب ان کی سیٹنگ تھوڑی سی ڈیفرنٹ رہے گی ہر کمپنی کی سیٹنگ ڈیفرنٹ رہے گی ٹھیک ہے تو یہ جو ٹائمر ہے انالاگ ٹھیک ہے یہ ٹوینٹی فور آور کے لیے ہے اس میں فی بٹن جو ہے وہ ہماری سیٹنگ دیتا ہے ہمیں ہم آپ کو چیک کر کے بتا دیتے ہیں ایسے یعنی ایک بٹن کو اگر ہم پش کرتے ہیں تو یہ ہمیں دے گا ٹین منٹ ٹین منٹ سیٹنگ ٹھیک ہے اگر یہ ایک پن کو ہم پش کرتے ہیں تو یہ ہمیں ٹین منٹ کی سیٹنگ دیکھ رہے ہیں اور دوسری طرف دیکھیں ہمارا ٹائمر جو ہے اس نے یہ لائٹ ہماری آن کر دی ہے ٹھیک ہے ٹین فیفٹی تھری پہ ہم نے اس کو کمانڈ دی تھی کہ یہ اس لائٹ کو آن کر دی ٹھیک ہے اور جیسے ہی ٹین فیفٹی فور کر رہی ہے تو اسی طریقہ سے آپ لائٹ کو شام کو چھ بجے اگر فارکزمپل پاور دیتے ہیں تو وہ صبح اگر آپ پاور دیتے ہیں چھ بجے اور آپ اس میں سیٹنگ کرتے ہیں کہ صبح فائف تھرٹی یا سکس تھرٹی یا سیون اوکلاک کبھی بھی وہ لائٹ کمانڈ دیتے ہیں کہ وہ لائٹ کو آف کر دے تو اسے بند کر دے ٹھیک ہے جیسے یہاں آپ کو نظر آ رہا ہے آٹو آن ٹھیک ہے ون منٹ کے بعد میں یہ آٹو آف آ جائے گا جیسے سیکنڈ چل رہے ہیں ٹین سیکنڈ کے بعد یہ لائٹ آف ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اسی طریقہ سے آپ سیٹنگ کر سکتے ہیں اور اگر کوئی کوسچن ہو کسی بھی دوست کو کوئی پوچھنا چاہتا اس کی سیٹنگ تو کوئی کوسچن ہو کوئی بھی تو ہم گائیڈ کرنے کے لیے اینی ٹائم آویلیبل ہے آپ کمیٹس کیجئے اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اپنا بہت سارا خیار رکھئے اللہ حافظ